السلام علیکم جی آج ایک چھوٹا سا میسیج ہم ریکارڈ کریں گے کہ گوڑ فارمنگ میں کون کون سے بیزنس ہیں اس میں بیزنس کی کتنی ٹائپس ہیں تو اس میں جو چیدہ چیدہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کوئی چار پانچ قسم کے ہیں اور ایک تو جو میل فیٹننگ کا ہے وہ تو تو آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ قربانی کے لیے بھی ویسے بھی گو فیٹننگ کی جاتی ہے اور اچھا غصہ اس میں آرنگ بھی ہوتی ہے اور میرا خود ایکسپریئنس میں شیئر کر چکا ہوں کہ ایک مہینے میں آٹھ نو کلو ایک مہینے میں بیٹ گین پوسیبل ہے اور ہم نے لیا ہے پریکٹیکلی ٹھیک ہے اور اس میں کتنا خرچ آتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دو کلو ٹائی میٹر وہ ہے ہو یا پھر ہے پلس بندہ ہو یا پلس بندہ اور بلس فردر ہو تو تقریباں ڈرائی میٹر پہ آپ بات کریں تو صرف دو کلو ہی استعمال ہوتا ہے تو اس دو کلو کا جو نیٹ اس میں جانی بیٹ گیناتا ہے وہ مہینے میں آٹھ کلو بیٹ گین پوسیبل ہے ہے اور تھی ایک دن کا بنت ہے جی تین سو گرام اچھا دوسرا کچھ کچھ لوگ چھوٹے بچوں کو وہ کرتے ہیں چھوٹے بچے چھوٹے بچے لے کے ان کو کچھ مہینے دو تین مہینے رکھ کے اور کچھ فیٹننگ کا کام یعنی وہ چھوٹے بچے لہیر لیتے ہیں ایک مہینے کا ڈیڑھ مہینے کا یا دو مہینے کا تو تین چار مہینے رکھ کے پھر اس کو سیلوڈ کرتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی فیٹننگ ہے لیکن اور اس میں جب انہیں پروفٹ نظر آتا تو وہ سیل کر دیتے ہیں اچھا لیکن اس میں چھوٹے بچوں کو پالنا بڑھا ٹرکی ہے اور اس میں آگے پھر فرق ہے کہ بکری کے بچوں کو بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں بیڑ کے بچوں کو بیماریاں کم ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایکس یہ ایکسپیرینس والا کام ہے یہ بھائی کرے جس کا ایکسپیرینس ہے یا ایکسپیرینس کے لیے چھوٹ دو تین بچے پال لے اس میں جو مہین میں مسائل آتے ہیں وہ ہم پہلے بھی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ خانچے کا ہے اس میں بخار کا ہے اس میں وہ فلاپکٹ سیڈروم آ جاتا ہے اور بخار کا مسئلہ آتا ہے اس میں تین چار بیماریاں آ رہے ہیں انٹاروڈکسیمیاں آ سکتی ہے تو ان کا وہ ویڈیوز پڑی ہیں ہماری اچھا اس کے علاوہ تیسرا جو ہے وہ وہ بریڈنگ کا ہے بریڈنگ کا جو ہے یہ ایک سٹارٹ میں نہیں کرنا چاہیے میرا یہیں مشرا ہے یا آپ دو تین مگریوں سے کریں تھوڑے سے کریں کیونکہ یہ سبر ازما کام ہے ٹھیک ہے جی اور اچھا اس میں آگے یہ تینوں کام پیڑ کا کام کرنا جو ایک ہو آسان بھی ہے اس میں لاس کام ہے لیکن جو بکری کا ہے اس میں بچوں میں رسک زیادہ ہوتی ہیں لیکن آلٹی میٹلی جو اچھے بریڈ ہے بکریوں کی تو اس میں پروفٹ پیڑ سے زیادہ ہے تو اس طرح سے یہ تین چار قسم کے بزنس ہیں تو ان کے فردر ان کی ڈیٹیل پھر کسی دن انشاءاللہ شیئر کریں گے لیکن میرا جو ایکسپریئنس ہے فیٹننگ وہ آٹھ کلو ہم نے بیڑ کے لیلوں میں بھی لیا نرگ جو ہیں اور چھوٹے نہیں بڑوں میں یا نہیں کوچھے ساتھ آٹھ مینے کے بڑے تھے ان میں بھی ویٹ گئن آیا اور بکری کئے بچوں میں بھی یہی ویٹ گئن آیا تو یہ پوسیبل ہے صبر ازما کام ہے مشکل کام ہے کیونکہ دیکھ کال کرنی پڑتی ہے جانداروں سے تعلق ہے زندہ چیز سے تعلق ہے اور زندہ چیز کو سنبھالنا ہے تو اس لحاظ سے جو بھی زندہ چیز کو سنبھالنے والا اس میں وہ ہوتا ہے مشکل کام ہے اس کی کیر کرنی پڑتی ہے تو بہت شکریہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں پھر بات ہوتی رہے گا